السلام علیکم ناظرین میں ہوں مافیا وقاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ کیسے ملک کو چلا سکتے ہیں جب آپ حقیقت کو سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب آپ حقیقت کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے ملک کے حالات سے کیسے نمٹ سکتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں لیکن ایک بات درست ثابت ہوئی ہے کہ اس حکومت نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے دیکھیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ لوگ نکلیں گے نہیں لوگ عبران خان کی کال پر لب بیک نہیں کہیں گے کوئی نہیں آئے گا دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے اب اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں آئے گا تو جب آئی گوئی نہیں رہا تو آپ نے ہزاروں کنٹینر کیوں کھڑے کر دیئے ہیں اگر کوئی نہیں آ رہا ہے اتجاج کرنے کے لیے تو آپ نے اضافی تیس ہزار پولیس والے رینجرز والے اور ایف سی والے اسلام آباد میں کیوں پہنچا دیئے ہیں اگر عمران خان کی کال کے اوپر کوئی نہیں نکل رہا تو پھر آپ کی پولیس جو ہے وہ مارچ کیوں کر رہی ہے ریلیاں کیوں نکال رہی ہے اگر کوئی نہیں نکل رہا تو خندقیں کیوں کھو دی جا رہی ہیں اگر کوئی نہیں نکل رہا تو پھر انٹرنیٹ کیوں بند کیا جا رہا ہے اگر کوئی نہیں نکل رہا تو آپ کا فوکس آپ کے اصل کاموں کی طرف کیوں نہیں ہے سارا فوکس آپ کا اسلام آباد اور اس کال کے اوپر کیوں ہے آپ کیوں شہروں کو بند کر رہے ہیں ابھی ایک جنرلسٹیں وہ بتا رہے تھے کہ چار گھنٹے سے لاش لے کے ایمبولیس پھر رہی ہے اور اس کو لاہور میں داخل ہونے کا رستہ نہیں مل رہا کہ ان کی تدفین کرنی ہے رات ساڑھے بارہ بجے ان کا جنادہ تھا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے ساری سیچویشن بتائی ہوئی ہے تو اگر تو عمران خان کی کال پہ لوگ نہیں نکلتے تو بھائی اتنا خوف کس بات کا ہے ڈڑے ہوئے کیوں ہو سہمے ہوئے کیوں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کے پاس عمران خان کے بیانیے کا توڑ کوئی نہیں ہے لہذا فستائیت اور جبر کی ایک نئی قسط آپ مطارف کروا رہے ہیں لیکن اس دفعہ اگر پاکستانی نکلا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے سبر سے کام لیا طریقہ انصاف نے حکومت کو تھکانے والا کام کی اور اگر سوابی میں بیٹھ گیا طریقہ انصاف والے بڑی تعداد میں آ کر اور حکومت سے کہا کہ جب آپ رستے کھولیں گے ہم آجیں گے اسلام آباد میں اور اگر وہاں پہ بیٹھے رہنا یہ تو پھر اس حکومت کا تختہ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کو تھکانا ضروری ہے لڑنے سے زیادہ اگر پاکستان طریقہ انصاف حکومت عملی پہ جاتی ہے تو سیچویشن کچھ اور ہوگی نواز شریف یہ سوچ بھی سکتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے پورا ملک بند کر دیں گے الطاف حسین کے بعد یہ کپیسٹی تھی کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے لیکن وہاں پہ ہتھیار بھی استعمال ہوتے تھے یہاں تو گئی ہتھیار بھی استعمال نہیں ہو رہے لیکن ان کے پاس یہ کپیسٹی تھی کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کر ایک شہر کا بڑا حصہ بند کر دیتے تھے لیکن یہاں پورا ملک بند ہو جاتا ہے ایک شخص کی کال پہ نواز شریف ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نواز شریف کی آج پاکستان میں حکومت ہے حکومت میں ہونے کے باوجود وہ ملک بند نہیں کر سکتے کبھی آسمی لے ذرداری بھی ایسا سوچ نہیں سکتے لیکن یہ عمران خان صاحب کی طاقت ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اندر سے ایک کال دیتے ہیں ان کی بہن باہر آ کے پیغام دیتی ہے اور اس کے بعد پورا پاکستان بند ہونا شروع ہو جاتا ہے تحریک انصاف نے تو صرف جا کر رہا ہے تجاج کرنا تھا اور وہاں پہ اپنے مطالبات منوانے تھے لیکن حکومت نے پورا جو اسلام آباد ہے اس کو دو دن پہلے سے ہی بند کر دیا ہے اور آس پاس کے علاقے بھی بند کر دی ہیں لاہور کو بھی ایک طرح سے بلوک کر دیا ہے لاہور جانے والے رستے بند ہو گئے ہیں لاہور سے نکلنے والے رستے بند ہو گئے ہیں موٹروے کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے اور موٹروے پولیس نے پہلے ایک موقف لیا تھا اب دوسرا موقف لیا ہے موٹروے پولیس کا پہلا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ موٹروے کے چھے بڑے اسے ہم بند کر رہے ہیں چھے بڑی شارائیں موٹروے کی ہم بند کر رہے ہیں ہم وہاں پہ مرمت کرنے والے ہیں لیکن جب پبلک نے ان کی مرمت کی اور ان کی اچھی خاصی ٹھکائی ہوئی عزت افضائی ہوئی ان کی کہا یہ کیا طریقہ ہے ایک ہی دن میں آپ نے ساری موٹروے ٹھیک کرنی ہے اور بعد میں لوگ اس موٹروے پہ سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کچھ بھی مرمت نہیں ہوا تو پھر انہوں نے دوسرا موقف دیا بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور موٹروے پولیس نے بتایا جی کیونکہ لوگ اتجاج کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ انفرمیشن ملی ہے کہ ان کے پاس مارک اٹھائی کے لیے ڈنڈے ونڈے ہیں لہٰذا پھر ہم موٹروے لوگوں کی حفاظت کے لیے بند کر رہے ہیں تو لوگوں سے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جناب ایک عجیب و غریب سیناریو پاکستان میں بنایا ہوا لیکن حکومت اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس نے اسلام آباد میں نہ صرف سب کو اکٹھا کر دیا بلکہ تعلیمی ادارے ہوسٹلز ہوتلز بس اٹھے اور پٹرول پمپس بند کر دی ہیں پہلے نوجوانوں کو ہوسٹلز سے نکالا اور اسی بیچ میں تمام بس اٹھے بند کر دیے اب وہ جو نوجوان ہوسٹلز سے نکلے ہیں انہوں نے بسوں میں بیٹھ کے اپنے گھروں کو جانا تھا جب وہ بس اٹھوں پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں پہ بسے ہی نہیں ہیں کوئی گاڑیے ہی نہیں چل رہی ہیں تو ہو کا عالم ہے پورے اسلام آباد میں اور یہ جو ہو کا عالم ہے یہ عمران خان کی ایک کال کی وجہ سے ہے اندہ دھن اسلام آباد میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یعنی اتنے سارے بندے گرفتار کر کے رکھیں گے کہاں جن علاقوں میں پشتونوں کی اکثریت ہے وہاں پہ زیادہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں جو بڑا انفورچنیٹ ہے وہاں پہ آیت شام عباسی صاحب ہیں جنرلسٹ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پشتون علاقوں میں زیادہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جو شخص بھی جس کے بعد آئی ڈی کارٹ نکلتا ہے خیبر پکتونخواہ کو اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا واپس موٹر وے پہ جڑا دیا جاتا ہے کہ پانچو واپس خیبر پکتونخواہ تم نے ادھر نہیں آنا مجھے امید ہے کہ میری آنچ کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنے فیڈبیک سے ضرور ادا کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ